ہواوں سے کہہ دو کہ اپنی اوقات میں رہیں ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں آج ہم ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں جو نہ تو تیز ہواوں سے ڈرتے ہیں نہ تیز بارشیں ان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہیں نہ ٹیڑھے راستے ان کے رکاوٹیں بنتے ہیں نہ منزل کی دوری سے یہ پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ ہی مشکل حالات کو دیکھ کر یہ ارادے بدلتے ہیں بس ان کی ایک ہی نظر ہوتی ہے اور ایک ہی ارادہ لے کر یہ رات کے اندھیروں کو چلنج کرتے ہیں اور خراب موسم، ٹیڑھے راستے اور لوگوں کے گسے اور شرارت کو اپنے سینے میں دفن کر کے اپنے فرائز کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر پورا کرتے ہیں نام فائرین ایمرجنسی سرویسز کام آگ کو کابو کرنا اور لوگوں کی جائداد کے ساتھ ساتھ ان کی جانوں کی حفاظت کرنا یہ وہ محکمہ ہے جس محکمہ کے جوانوں کی حوصلہ بزائی کی بات ہمارے اکباروں کے صفوں اور نیوز شنلوں کے سکرین سے کوسوں دور رہتی ہے اگر ذرا بر بھی ان سے کہیں بھول یا چوک ہوئی تو وہ خبروں کی شہ سرخی میں اخباروں کی زینت بنتی ہے یہ جوان آپ کی اور ہماری طرح انسان ہے خواہشات اور تمانائے ان کے دل میں بھی رہتی ہیں اور سب سے بڑھ کر نیند جیسے سکون برے لمحات یہ بھی گزارنا چاہتے ہیں لیکن ایسا کرنے کا موقع شاید انہیں بہت کم ملتا ہے یوں کہے تو ناک کے برابر ملتا ہے کیونکہ ان کا فرض ہی کچھ ایسا ہے کہ جاگتے رہو اور قوم آرام سے سکون کی نیند لے سکے اپنی نیند کو چھوڑ کر اپنے آرام اور آسائش کو چھوڑ کر جب ایک بیل ان کے سامنے بچ جاتی ہے ایک فون کال ان کے سامنے بچ جاتی ہے تو بینا سوچے سمجھے بینا ڈرے ہوئے بینا یہ سوچے کہ آگے راستے کیسے ہوں گے بینا یہ سمجھے کہ آگے مشکلات کیسے ہوں گے یہ لوگ نکل جاتے ہیں اور جائے واردات پر پہنچ جاتے ہیں غرض اور مقصد ان لوگوں کا ایک ہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ انسان کے پروپیرٹی اور ساتھ ساتھ انسانی جان بچائے چبیسوں گھنٹے ان کے جوتوں کی لیس بندی رہتی ہے کنٹرول روم، فون کال اور ایمرجنسی آلام ان کے کانوں کو شہرگ سے بھی نزدیک محسوس ہوتی ہے کیونکہ نمالوم کب کہاں اور کیسے کوئی خطرے کی گھنٹی بچ جائے اور انہیں نکل نہ پڑے پھر چاہے ان کا ہاتھ کھانے کی پلے